اللہِ بَقَفَاحِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرَّسُلِ عَلَى سَيِّدِ الرَّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی خابل قدر بزرگو اور بھائیو آج آپ حضرات کی خدمت میں موسمی حالات کے مطابق بعض باتیں عرض کر رہی ہیں آج کل دینی مزارس سالانہ اختتامی پروگرامات منعقد ہو رہے ہیں اسلامی مدارس میں ان دنوں بعض تقریبات سال کے اختتام پر منعقد کی جاتی ہیں جن میں اکثر کا عنوان ختمِ بخاری یا ختمِ مشکات کا عنوان دیا جاتا ہے تو اس سلسلہ میں ایک گزارش تو جی عرض کرنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کے اصلی اور عظیم ماخذ وہ قرآن اور سنتیں اور اجماع یا اجتحاد یہ کتاب سنت سے ماخوز چیزیں ہیں تو چار ماخذ بتایا جاتے ہیں دینی مسائل کے جن میں پہلا ماخذ ہے کتاب اللہ اور دوسرا ماخذ ہے سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا ماخذ ہے اجماع اور چوتھا ہے اجتحاد یہ چار وہ ماخذ ہیں جن سے شریع مسائل لیے جاتی ہیں تو دو ماخذ اصل کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفی صلی اللہ سلم اور جو دو ماخذ ہیں اجماع اور اجتحاد تو یہ کتاب سنت سے ماخوز چیزی ہیں تو ہماری جماعت یا ہمارا طرز وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اقائد پہ محنت کرتی ہیں باقی کچھ جماعتی ہیں ان کا زور ہوتا ہے عامال پر لیکن اشاعت توحید و سنت کی ترتیب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمل تب قبول ہوگا کہ عقیدہ صحیح ہو اگر عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں اس لیے ہمارا ذہن یہ ہے کہ عامال بھی بیان کیے جائیں لیکن زور ہمارا اقائد پہ رہتا ہے باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم وہ درجہ دیتے ہیں جو شریعت نے دیا تو ظاہر بات ہے جب اقائد کی محنت ہوگی تو اقائد کا اصل ماخذ کتاب اللہ ہے تو اس لحاظ سے ہمارا زور ہوتا ہے قرآن بیان کرنے پر ہمارے علماء کا بھی مزاج تاجر خطیبوں کو چھوڑ کر اور ہماری عوام کا بھی مزاج ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی مولوی ہماری عوام کو جو مرضی سنائے لیکن جب تک قرآن نہ سنائے ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور یہ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے باقی جتنی جباتے اور فارتی ہیں وہ ہر چیز حضم کرتی ہیں لیکن قرآن نہیں ان کے سامنے حکیتیں پیش کرو ربیتیں پیش کرو گپ ٹیشن پیش کرو تو وہ خوش ہو جاتی لیکن ہماری جماعت کا خصوصا بولو جنہوں نے اشاعت توحید و سنہ کے علماء کو سنائی ان کا دل قرآن مقدس کے علاوہ کہیں مطمئن نہیں ہوتا اور ہونا بھی چاہیے تو ہمارا زور ہوتا ہے کہ لوگوں تک اللہ کی کتاب کا مسئلہ پہنچے اقائد کا مسئلہ پہنچے اور آسان طریقے سے اس کا بعض لوگوں نے ایک غلط نتیجہ نکالا کہ جب ہم قرآن مقدس کی عظمت بیان کرتے ہیں قرآن کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ شاید یہ روایات اور حدیث کو نہیں مانتے الزام یہ دیا تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جس آدمی پہ اللہ کی نراز گی ہو تو وہ اس طرح کے اترازات میں اپنی زندگی تباہ کرتا ہے تو اس لیے سن لو جے بات ہم قرآن کو قرآن مانتی ہیں سنت کو سنت مانتی اور اللہ کے فضل سے جس طرح قرآن ہمارے دنیا کا کوئی فرقہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تیس پارے کا قرآن اول سے لے کے آخر تک میرا اس پہ ایمان دعویٰ بھی کرے گا تو اس کو سچ نہیں ثابت کر سکتا اور یہ صرف اشاعت التوحید بسنہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب پر ایمان ہے اس کی دو دلیلے میں ذکر کر دیتا ہوں ایک جے کہ جتنے فرقے ہیں چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ سب کے سب میں آپ کو آیات بتا دیتا ہوں آپ ان کے مولویوں کے پاس چلے جائیں ترجمہ بھی نہ کریں صرف آیت پڑھ کے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھیں انشاءاللہ آپ میری بات کو سو فیصد سچ پہیں گے یہ تو آسان طریق ہے بریلوی عالم کے پاس جائیں اور اس کے سامنے آپ آیت پڑھیں اس کے سامنے پڑھیں یہ وہاں پر جا کے پڑھیں اور پھر اس کا چہرہ دیکھیں اور پھر ان صاحب سے سوچیں کہ چہرہ بے رونک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر اس کے چہرے کی رونک اڑ جائے تو پھر سمجھ لو اس موروی صاحب کا ان عیتوں پہ ایمان نہیں کیوں قرآن کریم نے علامت بتائیے اہل ایمان کی اور اہل کفر کی اہل ایمان کی علامت یہ ہے اِزَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آجَاتُهُ جب مومن آدمی کے سامنے قرآن کی آجات پڑھی جائیں زادتهم ایمان اُس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے زادتهم ایمان وہ خوش ہوتا ہے اور جب بد عقیدہ بد فطرت آدمی کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تَعْرِفُ فِي بُجُو هِلَّذِي نَكَفَرُ الْمُنْكَرْ اِزَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ نَا بَيَّنَاتُ جب ہماری وازے وازے ایتے پڑھی جائیں تو تَعْرِفُ فِي بُجُو هِلَّذِي نَكَفَرُ الْمُنْكَرْ تو اللہ نے فرمایا جن کے چہرے پہ گھبرات آئے مرجاہت آئے اور جن کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ لو اللہ زینہ کفروں کہ یہ پکے کفریں وہ مسلمان نہیں اسی طرح رافضی مولوی کے سامنے جائیں زاکر کے سامنے اور وہاں پر آپ پڑھیں اِذْ یَكُولُ لِسَاهِبِ ہی پچھلا پورا جمعہ لگ چکے لَا تَحْذَن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ علی اس کو کہو مولوی زاکر صاحب اس کا ذرا ترجمہ کرو اول تو ترجمہ سے پہلے تم سمجھ جاؤ گے اس کے چہرے سے اور اس کے سامنے پڑھو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ جُبَاجِعُونَكَ تَعْتَ الشَجَرَ اِمْتَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا اَلْزَمَهُمْ قَلِمَتَ تَقْوَا اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہ ایتے پڑھنا تمہارا گاں میں اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنا اور اسی طرح غیر مکلد کے سامنے پڑھیں اِذْاکُرِ الْقُرْآنُ فَسْتَمِ اُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا عَتِئُ اللَّهَ وَعَتِئُ الرَّسُولَ بَعُلِلْعَمْرِ مِنْكُمْ عَلِلْعَمْرِ مِنْكُمْ یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں غیر مکلد کے سامنے اور پھر اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا دیکھیں کہ یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے اور کو للڑ بلگائے اس کے سامنے پڑھیں اِنَّا كَمَيِّتُمْ وَإِنَّا هُمْ مَيِّتُورِ مَا أَنتَ بِمُسْبِئِمْ مَنْ فِي الْكُبُورِ اِنْتَدُوْهُمْ لَا يَسْمَعُو دُعَاكُمْ یہ ذرا پڑھیں اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَاء يَبْعَسُهُمُ اللَّهُ اور اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ جُبْعَسُونَ یہ ذرا ایتن کے سامنے پڑھیں اور پھر ان کا چہرہ دیکھ لیں اور کوئی رہبنڈی مل جائے اس کے سامنے پڑھیں بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَحَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ يَا اَيُّهَا النَّبِي جَاہِنِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ بَغْلُضْ عَلَيْهِمْ بَغْلُضْ عَلَيْهِمْ قَاتِلُوا عَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ بَجَتْتُمُوْهُمْ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس کے سامنے پڑھو اس کا بھی چہرہ دیکھ لو اور کسی جج عدالتِ آلیہ کے بڑے افسران کے سامنے پڑھو مَا لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُون مَا لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِكُور مَا لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُ پھر اس کا چہرہ بھی دیکھ لو تو ہر فرقہ چاہے وہ تاغوتی نظام کا پجاری ہے چاہے فرقہ پرستی کی لانت میں مدہوش ہے وہ قرآن مقدس کے کسی نہ کسی حصہ سے چڑ ویر اور دشمنی رکھتا ہے لیکن اب آؤ اشاعت التوحید کے علماء کے پاس پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں علماء نہیں طلباء طلباء نہیں عوام کے سامنے اول سے لے کے آخر تک پورے قرآن کا جو حصہ پڑھو ڈنڈی نہ مارو اس کا ترجمہ صحیح کر دو اور ترجمہ کر کے ان کے سامنے بیان کرو خدا کی قسم ہمارا ریڑی لگانے والا بھی خوش ہوگا ہمارا عالم بھی خوش ہوگا ایک تجھے میجارے دوسرا اللہ کے فضل سے ہم پورا قرآن بیان کرتی ہیں طالب علموں کے سامنے بھی عوام کے سامنے بھی اور ہمارے جو مدد مقابل جتنے پھرکے ہیں انہوں نے جب ایتے رٹی ہوئی ہے کچھ بیان کرتے ہیں کچھ بیان کریں تو انہیں بخار ہو جاتے ہیں اس لیے کسی مقام پہ وہ پورا قرآن بیان کرنے کے لیے تیار نہیں اور تیسرا ہمارا مزاج یہ ہے جب کتاب اللہ کی آیت آ جائے ہم کسی اور طرف نہیں دیکھتے کہ بجرگوں نے کیا کہا ہے روایت میں کیا آیا نہیں دیکھتے کوئی اپنا ہو بے گانا ہو جب کتاب اللہ کی آیت آ جائے ہماری نظریں دوسری طرف جاتی نہیں اور ہمارے مدد مقابل جتنے پھرکے ہیں ان کو آپ آئے سنائیں تو وہ کہتے ہیں اچھا آیا سن کے چلو میں پوچھوں گا بزرگوں نے کیا کہا ہے اکابر نے کیا کہا ہے پھلانے نے کیا کہا ہے تو میں عزے کر رہا تھا کہ کتاب اللہ کہ جے مشن یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے نعمت ہے تو ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی اس لئے ہم اس کو بیان کرتے ہیں رات دن بیان کرتے ہیں اب اس سے لوگوں نے نتیجہ کے آخذ کیا اوہ جی اشاعت التوحید والے حدیث کو نہیں مانتے یہ حدیثوں کے منکریں اللہ کے فضل سے چند نمونے میں پیش کروں گا حدیث اور حجیتِ حدیث کہ جس طرح ہم پاسبادی کرتے ہیں کسی کی کسی ماں نے آج تک کسی پھرکے میں وہ ملانی جنہا جو پیغمبر کی حدیث کی حفاظت اور پاسبانی کر سکتا ہو اور حجیتِ حدیث کو ثابت کر سکتا ہو اس پر کچھ جمعے پہلے بھی گزر گیا مضمون اس کی طرح میں نہیں آ رہا میں صرف آپ کے سامنے تمہید ختم کرتا ہوں اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لا ریب کتاب صرف قرآن لا ریب کتاب دنیا میں اور کوئی بھی نہیں صرف کتاب اللہ یہ قرآن کی شاہ نے ذالِ کل کتاب ہو لا ریب افی بس ہمارا یہ دعوی ہے کہ لا ریب کتاب قرآن باقی دنیا کی کوئی کتاب لا ریب نہیں تو وہ جو ہے نا بس ہم اتنا کہتی مجھے ایک ساتھی فون کرتا ہے پہلے وہ آلِ حدیث تھا اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کا نسخہ استعمال کی ہے اب میرا دماغ ٹھیک ہوگی ہے کہ میں پانچ چھے مولویوں کے پاس گیا ان کو میں نے کہا لا ریب کتاب صرف قرآن ہے قرآن کے علاوہ کوئی لا ریب کتاب نہیں انہوں نے کہا بخاری بخاری تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ بیمارے بخاری بھی لا ریب نہیں سن لو جو فتوہ لگانے مفتی کو کہو لگاؤ لا ریب صرف ذا لے کل کتاب لا ریب وفی خیر ارجے کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری حدیث کی کتابوں میں سب سے اول نمبر ہے اس کو علماء نے لکھا اصح القتب بادہ کتاب اللہ اس جملے پہ بھی درہ غور کرنا اصح القتب بادہ یا قبلہ کتاب اللہ یہ تو بخاری کے اوپر لکھا ہوئے ہیں بادہ یہ علماء کا قول ہے امام بخاری کا بھی نہیں ہے متاخرین علماء نے یہ بات لکھی یہ کسی صحابی تابی کا قول نہیں ہے نہ امام بخاری کا اپنا ہے بعد والوں نے ایک شعفی عالم نے بات کی تو ہم اختلاف نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اسی جملے کو سمجھ لو اصح القتب کمانا لاغیب کتاب اصح القتب بادہ کتاب اللہ قرآن کے بعد قرآن سے پہلے بھی نہیں قرآن کے ساتھ بھی نہیں بادہ کتاب اللہ میں حیران ہوں مولوی یہ عبارت سناتے ہیں سمجھتے نہیں وہ تو لکھا ہے پہلے قرآن بخاری باد بھی اور جب یہ اصح القتب ہے اور قرآن سے بخاری بھی باد تو باقی کتابیں سب باد بھی ہیں تو ہم بھی تجھے کہتے ہیں پہلا نمبر کتاب اللہ کے کیوں پہلا نمبر ہے کہ قرآن لارہ بھی اس لیے آج جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں شاید کئی جمعوں تک چلی جائے بوجی ہے کہ بخاری شریف اصح القتب بادہ کتاب اللہ اس کے دعوے دار بڑے آلِ حدیث بھی دعویٰ کرتی ہیں بخاری ہماری کتابیں بریلی بھی کہتے ہیں بخاری ہماری کتابیں اور ہمارے اہلِ بدہ دیوبندی یہ بھی کہتے ہیں بخاری ہماری کتابیں اور خطبیں بخاری بھی بڑے ہوتی ہیں لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بخاری یہ احناف کی مرہون منتیں جملہ درہ سمجھنا ہے احناف کی مرہون منت اور اشاعتیوں کی کتابیں اشاعت والوں کی کتابیں میرے علاوہ بخاری کو بھی کوئی مانتا نہیں اگر میں نے بخاری دکھائی تو بخار ہو جائے گا اور اس نعوے کو میں نے ثابت کرنا ہے کہ بخاری شریف ہنفیوں سے آئی کس سے آئی ہنفیوں سے آئی اور سچے ہنفی صحیح احناف اشاعت التوحید والے آج جس طرح کتاب اللہ وہ مشہور ہو چکی ہے غیروں میں بھی کہ یہ تو اشاعتیوں کی کتابیں یہ میں سے نہیں کہہ رہا ایک مولوی صاحب تقریر کی باقیدہ اس نے کہا میرا خیال ہے نیٹ پر بھی موجود ہے اس نے یہ کہا کہ جب امام رکھو نا تو امام سے پوچھنا ہے بھئی صبح و نماز کے بعد کیا کرے گا اگر وہ کہے فضائلِ آمال پڑھوں گا تو اسے رکھ لو اور اگر وہ کہے درسِ قرآن دوں گا تو اسے نہ رکھو وہ مماتی ہوگا یہ اس نے علامت بتائیے تو خیر یہ تو سب مانتے ہیں کہ قرآن کی خدمت یا قرآن کا افعام و تفہیم وہ اللہ نے اشاعت والوں کو دیا ہے یہ مخالب بھی مانتے ہیں اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں چھوٹے چھوٹے جو کوئے چوئے ان کی بات نہیں جو بڑے بڑے بزرگ ہیں مجھے مانتے ہیں کراچی میں بڑے مفتی ہیں مفتی زرب علی خان صاحب کراچی میں وہ دورہ تفسیر پڑھاتی ہے اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں جو دورہ پڑھاتا ہوں شیخ القرآن مولا محمد طاہر کی کیسے سر کے پڑھاتا ہوں اور اشارت والوں کے یہ چیزیں سن کے پڑھاتا ہوں خیر بہرحال امانت داری یہی ہے کہ آدمی تدلیس نہ کریں بخاری شریف کا تھوڑا سا بیگ گرون میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہنفیوں احناف کا مرکز یہ کوفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ میں پیدا ہو گئے اب یار لوگوں نے ہمارے آلِ حدیث بھائیوں نے ایک چیز میں شہور کی کہ کوفہ یہ فتنوں کی جگہ ہے کوفہ اس میں حدیث نہیں تھی کوفہ اس میں محدثین نہیں تھے عراق اس میں کوئی محدث نہیں تھا جب آلِ حدیث پہ اتراز ہوا کہ امام آزم امام ابو حنیفہ تابعین کے زمانے میں یہ مسائل بیان کر رہے ہیں اور کوفہ کے مرکز میں بیان کر رہے ہیں وہاں امام ابو حنیفہ کا تاکم کیوں نہیں ہوا تو انہوں نے کہا وہاں تو علمِ حدیث تھا ہی نہیں علمِ حدیث تو اور مقام پہ تھا اور انہوں نے یہ بھی مشہور کیا کہ کوفہ بھی کوفی رابیوں کی ربایت بھی نور نہیں ہے جہاں کوفہ کے رابی جمع ہو جائیں ان کی ربایت بھی نور نہیں اس لیے اور بھی یہ باتیں مشہور کی تو میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کوفہ سے علم حاصل کیا اور یہ جو کوفہ تھا یہ حضرت علی کا دار الخلافہ ہے پندرہ سو صحابہ کوفہ میں رہتے تھے کتنے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز عظیم یہ کوفہ رہا ہے ایک نمبر دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود کہتے کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کوفہ میں اتنی بار گیا کہ شمار بھی نہیں ہو سکتا اگر کوفہ میں محدث نہیں تھے امام بخاری کیوں گئے کوفہ گلیاں دیکھنے کے لیے یہ بار بار کوفہ کیوں جا رہے ہیں ایک بار دوسری بات درہا ذہن میں رکھ لو کہ بخاری شریف میں تین سو سے زائد رابی کوفی ہے کتنے تین سو سے زائد رابی کوفی جن میں انتیس صحابہ ہیں جس سے امام بخاری نے حدیث لی اور وہ انتیس کے انتیس صحابی وہ کوفہ کے رہنے والی ہیں اور بخاری کے اندر موجود ہے اب آل حدیث کا پروپاگنڈا بھی دیکھو یہ کوفہ میں حدیث نہیں تھی وہاں پر رائے تھی فلا تھی انتیس صحابہ اس سے بھی زائدے جس سے امام بخاری نے حدیث لی اور یہ سب کوفی ہیں کوفہ کے رہنے والے نمبر تین بہت زبردست باتیں بخاری ایک لمبی کتابیں بخاری کے سفہ اکانوے تک میں نے وہ سندے جمع کی اکانوے سفہ تک کہ بخاری میں مستقل وہ سندے جن کے سب رابی کوفی ہیں کوئی دوسرا رابی نہیں بخاری کے سفہ نمبر چھے پر سولہ پر اٹھارہ پر انیس پر تیئیس پر ستائیس پر بتیش پر تیتیش پر چھپن پر اٹھابن پر نوے پر اکانوے پر وہ روایات ہیں جن کے مکمل رابی کوفی ہیں کہتے ہیں کوفی کے رابیوں کی روایت میں نور نہیں ہوتا نور نہیں ہوتا تو اب غیر مکلدوں سے پوچھو بخاری میں نور ہے یا تمہارے دماغ میں پھدور ہے یہ کوفی رابی ہے نمبر چار امام بخاری کا پہلا استار جس سے امام بخاری نے علم شروع کیا اس کا نام ہے ابو حفظ القبیر ابو حفظ القبیر اور یہ ابو حفظ القبیر یہ وہ عدمی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے ابو حفظ القبیر امام بخاری نے یہاں سے کام شروع کیا اور پھر بخاری شریف کی چار ترک ہے جس سے بخاری آگے چلی چار ترک ویسے نو ہزار محدثین نے اس کو سنا لیکن چار وہ ترک ہے جو باستہ ہے آگے بخاری کے چلنے کا ان چار ترک میں ایک ترک دو ترک کے رابی ابراہیم اور ہمار یہ دو عدمی ہیں یہ دو ترک ابراہیم بھی حنفی ہے ہمار بھی حنفی ہے دونوں حنفی ہیں پھر بخاری کی شان بائیس آدی سے تھک تو نہیں رہے یہ تمہید ہے بائیس آدی سے اور بائیس آدیس میں اس کو کہتے ہیں سلاسیات سلاسیات یعنی امام بخاری سے نبی کریم علیہ السلام تک تین واسطے تبا تابی تابی صحابی یہ تین واسطوں سے حدیث آئی اور سب سے اعلیٰ سند بخاری کی جو شان ہے اور بخاری کا مقام ہے بائیس آدیسیں وہ سلاسیات ہیں اور بائیس آدیس میں اب ذرا خیال کرنا ہے ان میں بھی گیارہ روایات مکی بن ابراہیم مکی بن ابراہیم سے اور چھے رویتیں ابو آسم سے اور یہ مکی بن ابراہیم اور ابو آسم یہ امام ابو ہنیفہ کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے فقہ ہنفی کو مدبن کیا ہے مکی بن ابراہیم بھی اور ابو آسم بھی اور اس کے ساتھ بیس روایات سلاسیات کی ان کے رابی ہنفی ہیں دو اس کی بھی جان پر تال کی جائے تو وہ بھی انشاءاللہ پورے ہنفی ہوں گے تو بخاری کی شان بائیس رویتوں سے اور اس کے بھی جو بیس روایات کے رابی ہیں وہ ہنفی ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری کا بنیاد ہی ہنفیت ہے اور امام بخاری کی صحیح بخاری میں بے شمار وہ رابی بے شمار رابی بیس رابی میں نے وہ نکالے بخاری سے جو امام ابو ہنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد بیس بورہ بھی ہیں جن سے امام بخاری ربیتیں لا رہا ہے سوال یہ ہے اگر ہنفی گمراہ تھے اور بے نماز تھے اور ہنفی رسول مکرم کی احادیث پر رائے کو ترجیح دیتے تھے تو غیر مکلدین سے میرا سوال ہے امام بخاری نے ان لوگوں سے ربیتیں کیوں لی بے نماز کی ربایت قابل قبول ہے سہی جن کا جو رسول کی حدیث کو چھوڑ دے اور اپنے اماموں کی بات مانے اس کے پیچھے نماز ہوگی اس کے پیچھے نماز نہیں تو اس کی ربایت بہت ابر ہوگی تو اس پر ہمارے آلِ حدیث بھائیوں کو غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اس کے ساتھ بیسیوں مسائل وہ ہے کہ غیر مکلدین نے بخاری کا رد کیا اور نہیں مانا بیسیوں مسائل وہ ہے لیکن یہاں تک میری تھوڑی سی گفتگو جے تھی کہ بخاری کی بنیاد ہی حنفیوں میں حنفیوں ہی سے ہے اور یہ احناف کی برہونے منتے دوسرا جز میرے دعوے کا جے ہے کہ بخاری اشاطیوں کی کتابیں یہ ہماری کتابیں ہم پہ الزام لگانے والے سن لو تم جیسے قرآن سے خالی ہو اسی طرح بخاری سے بھی خالی ہو یہ اب مضمون چلے گا پڑا لمبا چند باتیں سن لو بخاری شروع ہوتی ہے یہ کڑی مجھے دے بخاری شروع ہوئی اور شروع میں سب سے پہلا انمان امام بخاری لائے کتاب بد الوحش اس کے بعد امام بخاری لائے کتاب الیمان اب ذرا بات سمجھ رہیے پہلے کتاب پہلا پہلا انمان بسم اللہ کے بعد کہ بھئی کی ابتداء کیسے ہوئی اس پر سات حدیثیں لائے اور بھئی کو بیان کر کے پھر لے آئے کتاب الیمان اور اس کے بعد کتاب الالم بوزو طہارت نماز روزہ آج زکاة وغیرہ امام بخاری کیوں لائے امام سے پہلے یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں امام کے بغیر عبادت قبول نہیں اس لیے سب سے پہلے عقیدہ سکھنا ہوگا اب یہ طرز کس کی ہے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے عقیدہ بنیاد دیں وہ ہی کام امام بخاری رکھی رحمت اللہ والے اور ساتھ ذکر کیا نماز روزہ حج زکاة معاملات اخلاق عداد ان کا کوئی اعتبار نہیں جب تک ایمان سہی نہیں عقیدہ سہی نہیں اور ایمان سے پہلے علواج بتا گئے کہ لوگوں ایمان اور عقیدہ وہ ثابت ہوگا صرف کتاب اللہ سے کس سے ثابت ہوگا صرف کتاب اللہ سے بھئی سے ثابت ہوگا کتاب اللہ سے ثابت ہوگا تو ایمان کی بنیاد کتاب اللہ عمال کی بنیاد ایمان اس لیے کتاب اللہ کو پہلے ذکر کیا اور بھئی کا سلسلہ شروع کیسے ہوا یہ بھئی آئی کیسے اس بھئی کے متعلقات کو پہلے بیان کیا سات آدھی ذکر کر کے اور پھر کتاب الیمان امام بخاری نے پہلی ذرب لگائی کہ آئے لوگو خوابوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا حقیتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا رویتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا جھوٹے رابی کذابین دجاجلہ کے اقوال سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا بجرگوں کے کیل کال سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا کسی جس کا نام بھئی جلی ہے اور جس کا نام کتاب اللہ القرآن ہے یہ بخاری کی افتدائی پھر درمیان میں بڑی عجیب بات لائے سب پھر کو پہ رد کی جاتی لوگ کہتی ہیں کہ نبی پاک کو نبوت اس وقت مل گئی تھی جب آدم مٹی گارے میں تھے اس وقت ملی اچھا اس مسئلے پر للڑ بھی بریلویوں کے ساتھ مل گئے کہ آپ بل پھیل نبی تھے امام بخاری لائے اور انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلی بھئی بخارِ حراء میں آئی اور جب فرشتہ بھئی لے کے آیا تو فرشتہ نے کہا اکرا آپ نے فرمایا ما آنا بیکار ہے میں پڑا ہوا نہیں ہوں تو جبلیل نے آپ کو سینے سے لگایا اور بھیجا غطہ بھیجا غطہ بھیجا مجھے دبایا اور پھر چھوڑا اور فرمایا اکرا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما آنا بیکار ہے میں پڑا ہوا نہیں پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ جبریل نے غطہ بھیجا مجھے سینے سے لگا کے بھیجا اور فرمایا اکرا تو اس وقت اللہ کے رسول جبریل کے ساتھ اکرا پڑھنا شروع کیا اس حدیث لاکر امام بخاری نے کیا بتایا آپ کو نبوت غارِ حرہ میں ملی پہلی بھئی بھی کس میں آئی گارِ حرہ میں آئی اور بھئی سے پہلے آپ قرآن نہیں جانتے تھے بھئی سے پہلے آپ قرآن نہیں جانتے تھے اس سے سب پھرکوں کا مقالعہ ہوگی چاہے وہ رضا خانی ہوں چاہے للال ہوں کوئی بھی ہوں یہ جو آپ کو بتاتی ہے آپ کی جب بلادت ہوئی آپ سہیدے میں گر گئے ربِ امتی ربِ امتی یہ ملاد ملادی ملا اور آپ کا وہ انٹرنیشنل قضاب خطیب وہ بھی بیان کرتا ہے اور آپ نے جو انگلی کی جو انگلی کی یہ حدیث بتا رہی ہے امام بخاری حدیث لاعص لیے ہے کہ غارِ حرامی آپ عبادت کے لیے جاتے لیکن اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی بھئی نہیں آئی تھی سب سے پہلی بھئی امام الانبیاء پہ آئی اقراء سے شروع ہوئی اور جب جبریل نے کہا آپ اقراء پڑھ نہیں شکتے تھے تین دفعہ جبریل نے سینے سے سینہ ملا کر دبایا بھیچا تب جا کے آپ نے اقراء پڑھا اس حدیث کو لکھ کر امام بخاری بتا گئے جو لو کہتے ہیں نزولِ قرآن سے پہلے بھی آپ قرآن جانتے تھے یا جو لو کہتے ہیں آپ اس سے پہلے بھی پیداشی نبی ہیں نبوت بلادت کے ساتھ مل گئی وہ لوگ قذاب اور تجالوں کا ٹھولہ ہے پیغمبر کریم کو نبوت بی بلی غار حرام اور پہلی بی بی آئی غار حرام پھر لائے سبحان اللہ اگر ساتھ دنسے میں بیان کروں تو یہ آٹھ نو مہینے گزر جائیں گے چلو خیر صرف اجمالا اگلی بات سن لو کتاب ایمان لائے اکامن حدیثیں کتاب ایمان میں اور اس کی شہنشاہ حدیث متباتر حدیث وہ حدیث جبریل ہے اور حدیث جبریل میں بھی عقیدہ ہمارا آیا عشاعت التوحید کا عقیدہ آیا حدیث جبریل میں اور پھر امام بخاری چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے پہنچ گئے آخر میں جب کتاب ختم کرنے لگے وہاں پر بخاری لائے کتاب التوحید کونسی کتاب سارے بولو محفظ کرو کتاب التوحید آخر میں کتاب التوحید لائے یہ جو بریلوی مکتب فکر کے بڑے بڑے مفتیار ایک وہ مفتیار مجار کا سہبداد ہے اس نے فتاوہ لکھا اس میں اس نے لکھا کہ لفظ توحید کی ایجاد ہی توحین نبوت کے لئے کافی ہے اور توحید یہ وہابیوں کی ایجاد ہے مباہد توحید کہتا ہے یہ لفظ یہ توحین رسالت کے لئے کافی ہے یہ فتاوہ نئیمیہ میں موجود ہے اور مفتی اقتدار آمد نے یہ لکھا اب یہاں دیکھیں یہ میرے سامنے بارہ سو اٹھ سر سفہ ہے اس میں امام بخاری کتاب کا نمبر ستانوے اور اوپر چپٹر کتاب التوحید بقول ان کے کیا امام بخاری نے توحین کیے توحید کے لفظ لکھ اچھا پھر توحید دو قسم پہ ایک ہے میٹھی میٹھی توحید اور ایک ہے کڑوی کڑوی توحید اب دیکھتے ہیں امام بخاری کونسی توحید بیان کرتا ہے میٹھی میٹھی یا کڑوی کڑوی میٹھی میٹھی تو سمجھتے ہیں نا اللہ خالے کے اللہ مالک اللہ رازے کے دکان سے کچھ نہیں ہوتا مکان سے کچھ نہیں ہوتا امام بخاری لائے کتاب التوحید اور ارد علی جہمیہ اور امام بخاری نے آخر میں جتنے باطل پھر کہتے معتدلہ خبار جہمیہ معتلہ مشبیہ جتنے اس وقت کے آلِ بدد فرقے تھے سب پر رد کیا ایک 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 بعد میں پھر کا معتدلہ کا رد کیا مشبیہ کا رد کیا معتدلہ کا رد کیا خبارج کا رد کیا اس وقت کے جتنے آلِ باطل فرقے تھے اس کتاب توحید میں امام بخاری نے سب کا رگڑہ نکالا اور ہر ایک کا رد کر کے بتایا توحید وہ ہوتی ہے جس میں منکرین توحید کا رد اور ان پہ رگڑہ لگایا جائے یہ مصبت پہلو والی توحید نہیں ہوتی توحید ہوتی ہے رگڑے والی اس پر حدیث لائے دیکھنے ترتیب دیکھیں امام بخاری کی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ 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 بخاری کا باب ما جا فی دعا ان نبی امتہ الہ توحید اللہ یہ باب اور چپٹر ہے کہ اللہ کے رسول نے امت کو توحید کی کیسے دابت دی اس بارے میں فرماتی حضرت معاذ کو بھیجا جمن کی طرف اور فرمایا کہ تو جائے گا جمن میں بڑے بڑے مولوی ہے مدارس قوم احل کتاب من احل کتاب فال جا کن اول ما تدعوہم الہ ان ی حضرت معاذ کو بتایا وہاں جب جائے گا سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دابت دینا ہے ی احل کتاب تورات انجیل پڑھنے والے لیکن ان کو پہلے توحید سمجھا نہیں آگے ی ی مان لیں مان لیں تو پھر اگر مان لیں مسئلہ توحید تو اس کے بعد ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی لیکن پہلے جنہی بتانا اگر نماز مشرق بتائی جاتی ہے مباہد کو یہ جو ہمارے دوست بزرگ ہیں اللہ ان کو سمجھ عطا کرے انہوں نے سب مشرقوں کو ساتھ بلا جائے عقیدہ نہیں بیان کریں گے سارے بدتی مشرق ان کو لگائیں گے استنجا پر بودو پر مسواق پر خدا کے بندے مشرق سے نماز پڑھانا یہ مشرق کے ساتھ زیادتی یہ وہ نہیں حابیتت آمال ہم تم نے سردیوں میں اس کو بودو پہ لگا ہے تو عذاب نہیں ہے تم عذاب دے رہے ہو گرمیوں کے روزے رکھا رہے ہو مشرق سے تو مشرق کا مو بد کر تو روزہ ہوگا مشرق نماز پڑھے نماز ہوگی اس رئیے سب سے پہلے توحید سمجھانا ہے توحید کا مسئلہ سمجھانا ہے اس کے بعد پھر لمبی بات تھی وقت مختصر توحید کا خلاصہ تین بابوں میں امام بخاری رکار رہا ہے اس کو سمجھنا اور پھر اندازہ کرنا یہ توحید کون بیان کرتا ہے جو کتاب توحید میں بخاری لائیا فرمایا ایک باب قول اللہ آل اور دوسرا آیت لائیا کہ اللہ یعلم اور فرمایا وما تحمل من انسا اندہو مفاتح الغیب لا یعلم الا مفاتح الغیب خمس لا یعلم الا اللہ امام بخاری علم غیب کا مسئلہ لائیا کہ غیب کی پانچ چابیہ ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا یہ ہے کتاب توحید کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں دوسرا باب لائے اس پہ حدیثیں پھر پیش کرتے رہے فرمایا باب قول اللہ تعالی وَقَانَ اللَّهُ سَمِی امْبَصِیرَا سَمِی امْبَصِیرَا اس باب میں ثابت کیا پہلے باب میں ثابت کیا مَا فَوْكَلْ اصباب جانتا کوئی نہیں اور اس باب میں بخاری لائے مَا فَوْكَلْ اصباب سنتا کوئی نہیں مَا فَوْكَلْ اصباب سنتا کوئی نہیں اور تیسرا باب لائے اس میں بخاری رحمت اللہ نے باب قیم کیا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَادِرُ اللَّهُ ربُّ الْعزَّت بُوِ قادر ہے اسی کی قدرت ہے تو بہاں پر اس چیز کو ثابت کیا کہ قادر اللہ ہے آپ سنتے رہے قرآن سے میں نے کیا کہا تھا الٰہ کی بنیاد یہی دو مسئلے غیب دان بھی اللہ اور قادر بھی کون ہے اللہ حاجت پوری کرنے والا بھی کون ہے اللہ یہ دونوں بنیاد بخاری نے ذکر کی اور پھر امام بخاری کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ غیب دان بھی صرف اللہ ہے اور قادر مطلق بھی صرف اللہ ہے پھر باب لائے باب اسوال ان اسماء اللہ بے اسماء اللہ اب پکارنا ہے اللہ کو سوال کس سے کرنا ہے اللہ سے اور کرنا کیسے بے اسماء اللہ اللہ کے ناموں سے ناموں کے بسیلے سے مانگنا بھی رب سے ہے اور مانگنا بھی رب کے ناموں کے وصیلے سے ہے تو گویا پہلے یہ بنیاد گیم کی کہ ما فوکر اسباب جاننے والا بھی اللہ سننے والا بھی اللہ اور تصرف کرنے والا بھی اللہ تو پھر 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 اللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اس پھر حدیث اللہ کہ پیغمبر کریم جب دعا کرتے تھے تو اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرتے تھے آپ کو نید والی دعا جا دے اللہ ہم بسم کا کیا مانا یا اللہ تیرے نام کے ساتھ بسم کا تیرے یا پانتان پاک کے نام کے ساتھ یا پیر فقیروں کے نام کے ساتھ یا بری امام کے نام کے ساتھ بسم کا تیرے امام بخاری جہاں لائے آسان سی حدیث رہا دیکھو ہر نین سے پہلے بھی دعا مانگتے ہو تو اللہ کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہو اس لیے جب بھی دعا مانگو بلللہ الاسماء الحسنہ فادعو ہو بہا یہ ہے بخاری کی طرز میں نے آپ کو بالکل مختصر سا بتا دیا آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسئلہ سما اور حیات میں بخاری کو کور مانتے اور بخاری میں سما حیات والے مسئلہ کے متعلق کیا امام بخاری لائیا اور کیا امام بخاری نے بیان کیا انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا با آخر دعوانا الحمدللہ